پاتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا کیا تم میرے حسین ہو پاتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا کیا تم میرے حسین ہو ارے کیسے پڑھے ہیں جسم کے تکڑے جدا جدا کیا تم میرے حسین ہو پاتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا کیا تم میرے حسین ہو ہائے ہائے میرے گریب کا کیا حال کر دیا گھوڑوں سے گھوڑوں سے لاش آداشت میں پامال کر دیا پہچانوں کس طرح سے بدن سے ہے سر جدا ارے کیا تم میرے حسین ہو پاتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا کیا تم میرے حسین ہو ارے پہچان لوں گی میں تمہیں آواز مجھ کو دو دم توڑتے جو دیکھا ہے کڑیل جوان کو آنکھوں میں اب بہن کی اجالہ نہیں رہا ارے کیا تم میرے حسین ہو پاتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا کیا تم میرے حسین ہو ارے پہچاننا تمہارے لیے بھی کٹھن ہوا دیکھا ہے پہلی بار جو زینب کو بیردہ آتی ہے شرم جلد یہ بتا دو مجھے ذرا ارے کیا تم میرے حسین ہو حواظ بلند صلوات حواظ بلند صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حزبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النسیر الحمد للہ رب العالمین ولاقبت لہل التقوى والیقین والسلاة والسلام على شرف الانبیاء والمرسلین حبیب اللہ العالمین ابل قاسم محمد روح اللہ و نعم حمد للہ حمد للہ صل اللہ علیہم آلہ المعسومین اللہ و نعم حمد اللہ حمد حسن سیما بقیت اللہ فالعرضين امام زماننا و بلی امرنا و صاحبنا و مولانا و حبیبنا و طبیبنا و آنی سنا و مول سنا الكهف الحسیم و غیاته مطمئ مستکین روحي و ارواح العالمين لہو الفدا اما بعد فقد قال مولانا وسیدنا الحسین ابن علی علیہ السلام يا ابن آدم انما انت ایام كلما مدى يوم زہبا بعض صدق مولانا وسیدنا الحسین ابن علی علیہ السلام صلوات اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد جس حدیث کو اس گفتوگا سرنامہ اکرام قرار دیا ہے اس حدیث میں سے دو شہدہ فرماتے ہیں يا ابن آدم اے فرزند آدم انما انت ایام تمہاری حقیقت صرف دنوں کی طرح ہے بس دن کی طرح ہو تم جیسے ہی تمہارے دن گزرتے جاتے ہیں تمہارا ایک حصہ کم ہوتے جاتا ہے انسان کی زندگی روزانہ بلکہ ہر پل اور ہر لمحہ کم ہوتی جاتی ہے اگر انسان اس حقیقت کو سمجھ لے اگر اس کی طرف خاصی تھوڑا اٹینشن تھوڑا سا رکھے کہ ایک ایک سیکنڈ اس کا کتنا قیمتی ہے تو اپنے ایک منٹ کو ویلیو کرے گا ایک ایک سیکنڈ کو ویلیو کرے گا اور سوچے گا کہ جتنا ہو سکتا ہے اتنے جیس گھڑی میں کام کر لے اور بلکل اپنے ٹائم کو ویسٹ نہیں کرے گا جیسے عام طور سے ہم لوگ کرتے ہیں دنیا کے ان چیزوں میں جو ہمارے کوئی کام آنے والی نہیں ہے جو کوئی کام آنے والی نہیں ہے دنیا میں بھی کام نہیں آنے والی ہے آخرت میں بھی کام نہیں آنے والی ہے جیسے مثال قدر پر ینگسٹرز جو ویڈیو گیمز وغیرہ کھیلتے ہیں یہ ویڈیو گیمز کھیلنے میں کسی کا فائدہ نہیں ہے یعنی سوائے جو ویڈیو گیمز بنا رہے ہیں جو بیچ رہے ہیں ان کا فائدہ ہے جو وہ ان کو چھوڑ کے وہ کمار ہیں باقی جو یہ کھیل رہے ہیں ان کا ایک پیسے کا فائدہ نہیں ہے اسی طرح دوسری چیز ہے جو دیکھتے ہیں لوگ اور جس پر خالی ان کا وقت ضائع ہوتا ہے اس کے عرابہ کچھ نہیں ہے بس ٹائم بیسٹ ہو رہا ہے لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں آیا دنیا میں وہ چیز کام آئے گی ہمیشہ اپنے آپ سے عقل سے یہ سوال کریں اپنی عقل سے یہ سوال کریں یہ چیز آیا ہمارے کام آنے والی مثلا دنیا کے اعتبارے سے سوچیں آیا یہ چیز اس سے ہم کو کچھ پیسہ ملنے والا ہے ہم کو کوئی ایسیٹس اس سے ملنے والا ہے یا آخرت کے اعتبار سے کچھ آخرت میں ہم کوئی اس سے سواب ملے گا اپنے آپ سے سوال پوچھیں اپنی عقل سے سوال کریں اسی لئے قرآن نے بار 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 انسان سے کہا ہے کہ عقل کو استعمال کرو قرآن نے اتنے الفاظ اتنے بار آپ اگر آپ گھول کریں تو خالی عقل اور فکر کے لئے کتنے الفاظ استعمال کیے ہیں یاقلون یتدبرون یتفکرون اور اور اس طرح کی کتنے الفاظ اتنے ورڈز قرآن نے یوز کیا ہے عقل کے لئے کہ اپنی عقل کو استعمال کرو یوز یور انٹریکٹ یوز یور برینز یہ چیز تمہارے کام آنے والی ہے کیا یہ ینگسٹر سے ہمارا خطاب ینگسٹر سے ہے کہ یہ تم گیمز کہہ رہا گیم میں لگے ہوئے کس کا فائدہ اس سے تمہارا ایک پیسے کا بھی فائدہ ہے ایک بھی چیز تم کوئی سے کچھ ملنے والی ہے کچھ بھی نہیں سوائے یہ کہ یعنی ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں آچھا لوگ گیمنگ میں کمپیٹیشن چلتا ہے اور اس پر پیسہ ملتا ہے اگر وہ چلتا بھی ہے نا تو اگر آپ کسی بھی فقی سے پوچھیں گے نا کسی بھی فقی سے تو وہ کہے گا کہ وہ کمائی بھی جائز نہیں ہے آپ پوچھ لیجئے ہم نہیں بولیں گے آپ پوچھ لیجئے آیا اس طرح کی کمائی جائز ہے کیا تو وہ کہیں گے نہیں اس طرح کی کمائی جائز نہیں ہے بہرحال ایک دروت پڑھ دیجئے محمد علیہ محمد علیہ السلام تو عرض یہ کرتا آپ ہی خدمت میں کہ انسان اپنی پرسلانیٹی کو کیسے ڈیولپ کرے کل آپ ہی خدمت میں جو عرض کیا تھا ہے محنت کے اوپر لیکن اس سے پہلے سب سے اپنی چیز کیا ہے ایمان اور اچھے کام ہونا یہ دو چیزیں یعنی عامل و عامل السالحات بار بار آپ ہی خدمت میں رہتا ہے قرآن میں پچاس مندہ ففٹی ٹائمز یہ چیز ہے یہ ففٹی ٹائمز قرآن نے کہا ہے جن کا فیت جن کا بلیف صحیح ہونا چاہیے اور اچھے اچھے کام کرتے رہے یعنی عبادتیں کرتے رہے اور اللہ کی طرف جتنا ہو سکے نزدیک انشاءاللہ آج آپ نے خدمت میں رس کریں گے آج دوسرا ایسپیکٹ انسان کی پرسلانیٹی کا کیا ہونا چاہیے کہ وہ کوئی بھی کام کرے اس میں سنسیریٹی ہونا چاہیے سنسیریٹی کا اپیزٹ کیا ہے شو آف دکھانا دنیا کوئی بھی کام دکھاوے کے لئے مت کرئے کہ لوگ پہچانے لوگ نام ہوئے ہاں یہ میں پیسہ دے رہا ہوں لیکن میرا نام تھوڑا بورڈ آ جانا چاہیے دکھاوے کے لئے شو آف کے لئے شو آف اکتب انسان کے تمام عامال کے بربادی کا سمب بنتی ہے سوائے اس کے لئے یعنی روایت میں ہے کہ جب سوائے یہ کہ جب ہم چاہتے کہ ہم کو فالو کرے اگر ہم چاہتے کہ ہم کو فالو کرے اس ٹائم پہ آپ وہ کام دکھائے کر دیتے ہیں وہ بھی ریاہ کاری نہیں ہونا چاہیے ہم اگزامپل دیتے ہیں تاکہ بات کلیر ہو شاید باید ہماری کلیر نہیں ہے فر اگزامپل ہم گھر پہ نماز پڑھتے ہی نہیں مسائل دور گھر پہ نماز پڑھتے ہی نہیں پڑھتے ہی نہیں بلکل لیکن جب دوستوں کے ساتھ رہتے ہیں تو یا ہم تھوڑا دکھانا مذہبی آدمی ہے تو آپ دوستوں کے ساتھ رہے ہیں اللہ اکبر یہ ریاہ کاری ہوگئی دوسرا ہم خود نماز ہی پڑھتے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں ہمارے لڑکا پڑھے ہم نہیں پڑھتے ہیں تو آپ لڑکے کو دکھانے کے لئے ہیں اللہ اکبر یہ صحیح نہیں ہے ہم ریگولر پڑھ رہے ہیں تیسرا اگزامپل ہم ریگولر پڑھ رہے ہیں اب ہم اپنے لڑکے کو دکھانا چاہتے ہیں یا آپ نے کسی دوست کے لڑکے کو یا کسی کو ایسے دکھانا چاہتے ہیں کہ بھئی ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز اس طرح پڑھی جاتی ہے ایک اگزامپل کوئی بھی کام صرف نماز نہیں کوئی بھی کام روزہ نماز یا بصران خود مجلس میں آنا کوئی بھی چیز تو ہم دکھانے بھئی دیکھو اس طرح ہوتا ہے تو ہم خود کریں ریگولر ہی کریں اور اگر کوئی بولے بھئی ان کو سکھاؤ ان کو دکھاؤ تو اس کو دکھانے کے لیے پھر ہم انجام دیں یہاں دیکھو اس طرح یہ کام کیا جاتا ہے اور خود رسول اللہ کے حدیث بھی ہے سلو تم اس طرح نماز پڑھو کمائر آئی تمونی اسلی جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے تم مجھے دیکھو کہ میں کیسے پڑھ رہا ہوں ویسے تم نماز پڑھو یوں فالو می یوں سی ہاں پڑھ رہا ہوں دیکھو میں کس طرح پڑھ رہا ہوں پیغمبر نے حکم دیا یہ آرڈر ہے پیغمبر نے اور یہ فریقینی کتاب موجود ہے یعنی شیعہ کتاب موجود ہے اور اہل تسلسل کتاب موجود ہے دونوں موجود ہے سلو کمائر آئی تمونی اسلی جیسے مجھے نماز پڑھتے ہو دیکھو ویسے تم پڑھو دیکھو اتنا کلئر آرڈر اس سے کلئر آرڈر ہوسکتا ہے اس سے کلئر آرڈر ہوسکتا ہے اس کے باوجود آج مسلمانوں میں اتنا اختلاف ہے کہ نماز کیسی پڑھی جائے آج تک یہ تینی کرنا ہے مسلمانوں کی نماز کیسی پڑھی جائے کہاں ہاتھ باندھے کیا کرے کیسے کرے اس پر بحث خوب چلتی ہے بہرحال تو یہ اخلاص اور سنسیریٹی ہے نا یہ بہت امپورنٹ چیز ہے اور قرآن میں یہ ورڈ 31 ٹائمز یوز ہوا ہے قرآن میں 31 ٹائمز یہ ورڈ آیا ہے مخلصین خلاصا اخلاص علیکم السلام ٹھیک ہے نا اور یہ جو خلوص ہے نا یہ ابلیس کا دشمن ہے شیطان کا دشمن ہے شیطان کو جو سب سے بھاری چیز پڑھتی ہے نا انسان خلوص سے کوئی کام انجام دے اسی لیے آپ کو شیطان کی پوری داستان مانوے ہیں بتانے کی ذروت نہیں ہے مختصران خلی جوانوں کے لئے بتا رہے ہیں اللہ نے جو حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو شیطان سے کہا سجدہ کرو تو شیطان ریفیوز کر دیا ہے میں نہیں کروں گا تو اللہ نے کہا نکل جائے ادھر سے میری بارگاہ سے نکل جائے اس نے کہا ٹھیک ہے تو اس نے کیا کہا اللہ سے قالا رب بیما اغوائی تنی اور کیا پھرے قالا رب بیما اغوائی تنی پروردگارہ کیونکہ تو نے مجھے ڈیوی ایٹ کیا ہے تو نے مجھے گمراہ کیا اللہ نے گمراہ کیا اس کو لیکن اس نے اپنے برے عمل سہرہ کس کے سر پینا دیا اللہ کے تو معلوم ہی ہوگئے دنیا کے جتنے مجبرہ ہیں مجبرہ اس کو کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم جو بھی کرتے ہیں سب اللہ کرتا ہے تو وہ اس معاملے میں شیطان کو فالو کر رہے ہیں کہ ہم نے نہیں کیا اللہ کرتا ہے ہر چیز اللہ کرتا ہے سب پہلے سے لکھا ہوا ہے اللہ نے کیا ہے آپ کو پتہ ہے بہت سارے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کرتے ہیں سب لکھا ہوا ہے خیام ایک بہت بڑا شاعر تھا خیام نام تھا فارسی کا شاعر تھا اس کا شعر ہے کہ میرا شراب پینا اللہ پہلے سے جانتا تھا اگر آج میں شراب نہیں پیوں گا تو اللہ کا علم غلط ہو جائے گا اس لئے مجھے شراب پینا ہے بھائی اللہ کا علم غلط نہیں ہونا چاہیے تو اس طرح کے لوگ بھی ہیں جو اپنے پورے برے کاموں کس کے سر پہ ڈال رہے ہیں اللہ کے یہ کس کو فالو کر رہے ہیں ابلیس کو کیونکہ تُو نے مجھے گمراہ کیا اب میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کروں گا تیرے سارے جتنی آدم کی اور جتنی اولاد ہیں نا ان کو کیسے گمراہ کروں گا وہ بھی شیطان نے بتایا دیکھیں شیطان نے اپنی پوری سٹرائٹیجی لی آؤٹ کر دیا یعنی اس کو اتنا کانفیڈنس تھا آپ یہ سوچئے آپ غور کریں گے نہیں اس کو اتنا کانفیڈنس تھا اپنے آپ پر کہ میں ان کو سب بتاؤں گا پھر بھی یہ مجھے فالو کریں گے کیا زبردست کانفیڈنس ہے اس سے لیول ہے کہ میں دکھا دکھا کہ ان کو میں گمراہ کروں گا تو اس نے پہلے سے بول دیا لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ پہلی اسے کلیرل ایک دم سپیسیفائی کر دیا میں زمین میں یہ جو بھی غلط کام کریں گے نا میں اس کو اتنا سجا کے پیش کروں گا اتنا ڈیکوریٹ کر کے پیش کروں گا کہ یہ بولنگا کیا زبردست کانفیڈنس ہے خود اپنے کام کو یہ کام تم نے کیوں کیوں کیا تم نے یہ اگر میں نہیں کرتا تو کوئی اور کرتا اور کیا پھر یہ کیوں کیا میں نہیں کرتا تو کوئی اور کرتا یہ کوئی دلیل ہے لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ سجا کے پیش کرنا ایک دم اس کو ڈیکوریٹ کرنا تو آپ تھوڑا سا آگے آ جائے تاکہ پیچھے لوگ جو بیٹھے ہیں تھوڑا سا آگے آگے لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ ایک سلوات پڑھتی ہے محمد آلہ وَلَهُوْغْوِي أَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ اور پورے جتنے آدمی نا میں سب کو گمرا کروگا سب کو گمرا کروگا کانفیڈنس کا لیول دیکھی کیا ہے صرف اس نے کہا کچھ ایکسپشنز ہے إِلَّا عَبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ سوائے تیرے وہ بندے جن کو تُو نے پروٹیکشن دیا ہے جو مخلص بندے ہیں جن کو خلوص تُو نے دیا ہے جن میں اخلاص تُو نے ڈالا ہے جن کو پروٹیکشن تُو نے دیا ہے جن کو معصوم تُو نے بنا ہے جن کو معصوم تُو نے بنا ہے ان کو چھوڑ کے بس اور اسی لیے سورہ نیل کے آیت نمبر 98-9900 آپ گھر پر جائیں گے نا یہ تین آیتوں کو پڑھئے گا سورہ نیل سورہ نمبر 16 ہے اس میں یہ تین آیتیں ملتی ہیں جب بھی قرآن پڑھو تو اللہ میں پنا لو شیطان الرجیم سے شیطان ملعون سے شیطان مردود سے پنا لو اور پھر اللہ نے دو آیتیں بیان کی 99 اور 100 شیطان کا اختیار ان لوگوں پر چلتا ہی نہیں ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں ایمان ایمان ہونا چاہیے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں اس پر شیطان کی حکومت نہیں چلتی ہے ان لوگوں پر شیطان کی حکومت نہیں چلے گی کس پر چلے گی وہ بھی قرآن سپیسی بھائی کر رہا ہے انما سلطانہو الالذین یتولونہو اس کی حکومت صرف ان لوگوں پر چلتی ہے جو اس کی ماسٹرشپ کو ایکسپٹ کرتے ہیں جو شیطان کو اپنا ولی بناتے ہیں شیطان کو اچھا شیطان بہت ہوشی آ رہے دیکھئے آپ دیکھیں ہمارے ساتھ رہیے گا تھوڑا ہاں ہم آپ کو ایک منزل لے جانا چاہ رہے ہیں شیطان ہے نا بہت ماسٹر ایک دم سمجھے استاد اکھل ہے استادوں کا استاد ہے اگر شیطان سامنے آکے بولتا بھائی صاحب میں شیطان ہوں آپ مجھے فالو کریے کوئی فالو کرتا کوئی فالو کرتا کوئی نہیں فالو کرتا شیطان ہے بھاگ ادھر سے اس نے کیا کیا لوگوں میں کچھ لوگوں کو سیلیکٹ کیا اور ان سے کہا بھائی میری ایجنسی لوگیں لوگوں نے کہا ہاں ہنڈرڈ پسنٹ لیں گے کیوں نہیں لیں گے جب دنیا کی دولت ملے گی اختیار ملے گا پیسہ ملے گا شہرت ملے گی پاور ملے گا اور رسول اللہ کے جانشین بھی ہو جاؤ گے تو کہا ہاں ہاں تب تو بھی ڈیفنیٹلی بھائی لاؤ تو معلوم یہ ہوا کہ علی یون ولی اللہ کو چھوڑ کے جس نے بھی شیطان کو اپنا ولی مانا تو وہ شیطان کے راستے پر چلا اچھا ہم نہیں بول رہے ہیں تاریخ بول رہی ہے آپ کتاب اٹھا کے دیکھ لیجئے الامام والسیاسا ریفرنس بھی دے رہے ہیں ابن قطبہ دیا نوری کی کتاب ہے الامام والسیاسا فوراں خلافت کے بعد جا کے ممبر میں پہلا خدبہ کیا دیا اے لوگو دیکھو مجھ پر ایک شیطان تاریہ ہے یعنی مائے باس خدبہ ہے بھئی آپ دیکھ لیجئے تاریخ میں ہسٹری میں لکھا ہے اپنی طرف سے نہیں بول رہے ہیں لوگ بولتے ہیں میں یہ تبرہ مطلعہ ہم بولا ہم تبرہ نہیں پڑھتے ہسٹری پڑھ رہا ہے اب ہسٹری پڑھو پھر کیا پڑھے یہ ہسٹری ہے ہم ریفرنس بھی آپ کو دے رہے ہیں ریفرنس کتاب کا نام دے رہے ہیں جس کو چاہئے پڑھ لیں پہلا خدبہ رسول اللہ کے شارت کے بعد جب خلافت کا وہ کہاں بھئی یہ خلیفہ وہ خلیفہ علیہ السلام نہیں بڑھیں گے نہیں نہیں تو جاگے خدبہ دیا اے لوگو مجھ پر ایک شیطان تاری ہے وہ مجھے بہکاتا رہتا ہے اگر میں صحیح کروں تو مجھے فالو کرنا اگر غلط کروں تو مجھے ٹھیک کرنا یہ خدبہ ہے تو لیڈر ایسا ہوتا ہے لیکن لوگوں نے کہا کہ نہیں اب یہ اگر کر رہے ہیں تو صحیح کر رہے ہوں گے آپ بات سمجھ رہے ہیں نہیں دلیل یہ دی جاتی ہے اب اگر یہ کر رہے ہیں تو صحیح کر رہے ہوں گے تو شیطان نے بولا کیوں کہ تُو نے مجھے گمراہ کیا اس لیے اب اس کے بعد جتنے مسلمان آئے زیادہ تار تاریخ میں انہوں نے یہی کہا ہم نہیں کیے اللہ نے کیا تو اسی لیے جنگ جمل میں جو لڑ دیں آئیں تھیں علی علیہ السلام سے ان سے پوچھا کہ آپ کو تو علی کے فضائل معلوم تھے انہوں نے خود حدیث بیان کی کہ میں نے پیغمبر سے سنا کہ علی اون مال حق والحق و ما علی حق علی کے ساتھ اور علی حق کے ساتھ ہے تو قطادہ نے پوچھا قطادہ تابعین میں سے تھا اس نے پوچھا کہ بی بی جب آپ کو یہ حدیث معلوم تھی آپ لڑنے کیوں گئی تھی علی علیہ السلام سے لڑنے کیوں گئی تھی آپ تو کہا کہ میں لڑنے نہیں کی تھی اللہ نے پہلے سے بول دیا تھا لڑنے کے لئے یعنی تقدیر میں لکھا ہوا تھا اس لیے ہونا تھا واضح ہے نا علیہ السلام وہ کیوں ہٹایا ہم نے نہیں ہٹایا وہ تقدیر میں لکھا تھا یہ کیوں ہوا وہ تقدیر میں لکھا تھا وہ مارے ساتھ سے کسی نے پوچھا کہ تُو نے حسین کو کیوں قتل کیا میں نے نہیں قتل کیا تقدیر میں لکھا ہوا تھا یہ ہونا ہی تھا میں نہیں قتل کرتا تو کوئی اور قتل کرتا کوئی اور قتل کرتا اس طرح مسلمان اپنی تمام ڈیٹس کو جسٹیفائی کرتے چلے آئے ابلیس کو فالو کرتے ہوئے صرف آل محمد علیہ السلام وہ تھے جنہوں نے کہا نہیں جتنے والنٹری ایکشنز ہوتے ہیں والنٹری ایکشنز اس میں انسان ہنڈرڈ پرسنٹ اپنے کام کا ذمہ دار ہے ہنڈرڈ پرسنٹ اگر ایک پرسنٹ بھی اس میں اللہ ہوگا نا تو وہ ایک پرسنٹ سزا اللہ کو ہو کرنی پڑے گی اگر ایک پرسنٹ بھی اگر اللہ ہے اس میں انوالڈ ایک پرسنٹ بھی اللہ انوالڈ نہیں یا عیمہ کی تعلیمات ہیں ایک پرسنٹ بھی اللہ انوالڈ نہیں ہے اور یہ عقیدے کے اعتبار سے بہت امپورٹنٹ چیز ہیں تو ابلیس نے کہا میں سب کو گبرا کروں گا اللہ عبادکہ منہ مخصصین یہ قرآن کی آیتیں ہم پڑھنا ہے آپ کے سامنے سورہ حجر کی آیتیں ہیں سورہ حجر کی آیت نمبر 39-40 آپ 41 پڑھیں گے یہ تھوڑی خطرناک ہے لیکن قرآن کی آیت ہے اب جس کو چاہیے ہو قرآن جا کے دیکھے خطرناک ہے اس کے بعد اللہ نے جواب دیا جب اس نے کہا نا اس طرح کہ میں یہ کروں گا اللہ نے کہا کوئی بات نہیں حَذَا سِرَاطُ عَلِيٍّ مُسْتَقِيم اب اللہ نے کہا حَذَا سِرَاطُ عَلِيٍّ مُسْتَقِيم اگر اعراب آپ صحیح لگائے تو آپ مسلمانوں نے دیکھا کہ یہ تو گھڑ بڑ ہو گئی اچھا اس میں ایک اور پوائنٹ آپ کو بتا دیں جو قرآن کی ہسٹری سے جو واقف تھی ان کو بتا رہے ہیں جو واقف تھی ان کو بتا رہے ہیں آپ کو پتا کہ جب قرآن کمپائل ہوا پہلے عربوں میں عراب نہیں لگتی تھی جو زبرزیر ہے نا اس کو عراب بولتے ہیں تو وہ زبرزیر نہیں لگتا تھا پہلے قرآن میں یہ مولا کائنات کے ایک شاگر تھے ان کا نام تھا ابو لسود دو علی انہوں نے یہ زبرزیر لگایا مولا کائنات کی گائیڈنس کے بعد مولا کائنات ان کو گائیڈ کیا تب انہوں نے زبرزیر لگایا تو پہلے تو تھا ہی نہیں اب آپ پڑھ لیجئے جیسا آپ کو پڑھنا ہے ہازہ سرات زبرزیر نہیں لگی اس حمل یہ قرآن میں زبرزیر نہیں لگی تو ہم اس طرح پڑھ رہے ہیں یہ علی کا راستہ سیدھا راستہ ہے ٹرانسلیشن یہ ہوا نا دیکھیں ہم ایک ایک ورڈ آپ کو سمجھا رہے ہیں ہازہ یہ ہازہ یعنی یہ سرات و سرات راستہ علیین علی کا راستہ سرات و علی علی کا راستہ مستقیم یہ سیدھا ہے باقی اس کے علاوہ سارے راستے ٹیڑھے ہیں جہاں بھی جاؤگے جہاں ہنم میں جاؤگے علی کے راستے کو چھوڑو گے تو سیدھے تمہارا انجام وہی ہونے والا ہے اب جب مسلمانوں نے بات میں دیکھا کہ یہ تو گڑھ بڑ ہو گئی تو انہوں نے قرآن کیے زبر زیر کوئی بدل دیا انہوں نے کیا کیا کہا کہ نہیں اصل میں اس کو اس طرح پڑھنا چاہیے ہازہ سراتن علی مستقیم اب مسلمانوں سے آج بھی یعنی کتنے سال گزر گئے تیرہ سو چودہ سو سال گزر گئے نا چودہ سو سال گزر گئے فورٹین ہنڈرڈ یئرز آج بھی ہم یہ سوال کرتے ہیں بھائیہ قرآن تو پڑھ لیا تھوڑا ترجمہ بھی کر کے اس کا بتا دو آج بھی اور آپ دیکھئے کیا کہا ترجمہ ہوا اس کا ہے ہازہ سراتن اب یہاں تک سمجھ میں آیا یہ راستہ ہے علیہ علیہ مجھ پر اللہ کہہ رہا ہے مجھ پر یہ راستہ اللہ کے اوپر سے ہو کے جا رہا ہے فلای آور ہے مستقیم سیدھا اگر اللہ تو کہتا ہے نہیں اللہ کے لئے اگر اللہ کو تو عربی ہونا چاہیئے تھا ہازہ سراتن علیہ علیہ میرے پاس آتا ہے علیہ میرے اوپر نہیں لیکن کہتا ہے نا کہ جو باطل کی جو دلیل ہوتی نا وہ مکڑی کے جالے کی طرح ہوتی ہے اور قرآن کہتا ہے کہ مکڑی کا جو جالہ ہوتا ہے نا یہ بہت کمزور ہوتا ہے یہ جو مکڑی کا جالہ ہے یہ ایک دم کمزور ہوتا ہے یہ ایک اپنے سے آپ نے پتلا جھاڑو مارا تو پورا جالہ ختم ہو جاتا ہے ایک دلیل آپ نے عقل کی جو ماری نا تو ساری عمارت پوری گر جاتی ہے ابلیل نے کہا کہ میں سب کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے مخلص بندوں کو اللہ نے کہا یا جیسا وہ لوگ پڑھتے ہیں یہ اخلاص ہے کیا دیکھیں ہم ایک ایک سٹیپ جلدی نہیں لے کے جا رہے ہیں کیونکہ ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے تو اخلاص کی پہلی شرط یہ فرسٹ کنڈیشن سنسیریٹی کی یہ ہوتی ہے کہ انسان سوائے اللہ کے اور کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلا ہے یقین ہو کہ اللہ دینے والا ہے لا يسأل الناس شیئن حتی یجدہ جب تک کہ اسے چیز نہ ملے اذا وجد رضیہ پھر جو چیز اسے ملے اس سے راضی ہو جائے جو بھی اللہ دے اگر ایک روٹی دے رہا اس سے راضی ہو دو روٹی دے رہا اس سے راضی ہو بریانے ہی دے رہا اس سے راضی ہو جو بھی اللہ دے رہا الحمدللہ الحمدللہ اس سے راضی ہو وَإِذَا بَقِعَ إِنَّهُ شَيْئُن اور جب جو اس کی ضرورت ہے اس کے بعد اگر جو چیز باقی ہو جاتی ہے تو اس کو اللہ کی راہ میں دے رہتا ہے یہ عام مخلصین کی بات ہو رہی ہے لیکن ایک مخلصین کا لیول وہ ہے کہ جو بچا ہے استعمال سے پہلے اس کو بھی دے دیا اور پھر ایسے دیا کہ قرآن کی پوری سورہ نازل ہو گئی اللہ نے ان کی شان میں قرآن کی سورہ نازل کر دی اسے سورہ انسان کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں اور نہ یہ کوئی عجر کسی سے چاہتے ہیں نہ کوئی چیز کسی سے طلب نہیں کرتے ہیں تو یہاں پیغمبر فرماتے ہیں یعنی جبرید سے نقض کرتے ہیں فَإِلَّمْ يَسْأَلِ الْمَخْلُوْقِ جب انسان کسی مخلوق کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے تو وہ ظاہر کر رہا ہے اقرار کر رہا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اقررہ لِلَّهِ بِالْعُمُودِيَّةِ وہ اقرار کر رہا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے صرف اللہ سے مانگتا ہے کسی اور کسی اور سے کوئی چیز توقع دی کسی اور سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں کسی اور سے کوئی ڈیمانڈ نہیں صرف جو اللہ سے ڈیمانڈ ہے بس یہ ایک الگ لیویل ہوتا ہے حضرت ابراہیم کو جب وہ کیٹپولز ہیں نا جب پھیکا گیا نا ان کو تو اس ہوا میں کیتا ہے بہت ہی مختصر سمجھنے جو ہم فریکشیر سیکنڈ جو بول سکتے ہیں اتنی دیر میں عجیب رہیل لگا کہ ابراہیم کچھ مدد کی ضرورت ہے دیگھیں بڑی عجیب چیز ہوتی نا اب یہ نہیں بول سکتے میں نہیں نہیں ضرورت تو تھی بدد تو ہے ابراہیم کہتا ہے لیکن تم سے نہیں مانگوں گا جس کی وجہ سے جا رہا ہوں آگ میں اس سے مانگوں گا یہ خلط اللہ کو یادہ اتنی پسند آئی کہ ابراہیم وہ خلط دے دی کہا اے میرے خلیل اے میرے دوست ابراہیم تو معلوم یہ ہوا کہ جس کی راہ میں جو اپنی جان وقت مال سب چیز دیتا ہے یہ اس کی خلط اور دوستی کا میار ہے اسی لیے امام زمانہ نے شیخ مفید کو میرا بھائی کہا یا خرشید ویا ولی صدید اور راہ راست پر میرے بھائی میرے دوست کیوں کیوں شیخ مفید ون پرسنٹ شیعہ پاپلیشن تھی بغداد نصر ون پرسنٹ کہ اکیلے کھڑو ترے ڈیفنس کے لیے اور ولایت کو ڈیفنڈ کرتے تھے تو توقیی آئے ان کے لیے چار سو دس ہجری میں یا خرشید ویا ولی صدید بڑی لمبی توقیی ہے جو آپ پڑ سکتے ہیں ان کی قبر پر بھی کیوں یہ اگر آپ جائیں کازمین اللہ سب کو زیارت نصیب کرے کازمین کی انشاءاللہ آپ جائیے قبر پر شیخ مفید کی اور جا کر دیکھیں امام کازم اور امام جواد کی قبر کے بلکل باہر جیسی آپ حرم سے نکلتے ہیں شیخ مفید اور ابن قولوے جو صاحب کامل زیارت جنہوں کامل زیارت لکھی دونوں ہی قبر بازو بازو میں تو وہاں باقیدہ امام زمانہ کا مرسیہ بھی لکھا ہوا ہے جو امام زمانہ نے شیخ مفید کی قبر پر پڑھا تھا امام زمانہ آکر شیخ مفید کی قبر پر مرسیہ پڑھا کہ شیخ مفید تمہاری کمی محسوس ہو رہی ہے آپ سوچ جس کے لئے اگر امام یہ کہے تمہاری کمی محسوس ہو رہی جو مل جاتا اس سے راضی ہے وہ جب وہ اللہ اس سے راضی ہے اب آپ شاید پوائنٹ تک پہنچ نہیں پائے عام طور سے جب اتنا بولتے تو باقی سمجھتے جائیے کہ قرآن میں کب کب مرضی کا ذکر ہو رہا اللہ کی کب اللہ راضی اور اللہ بندے سے راضی اور بندوں میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی جان کو دے دیتے ہیں صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے اللہ کی مرضی حاصل کرنے اور اللہ تو بندوں سے بہت نیک بہت نرم ہے رعوف ہے نرم ہے رعوف بالعباد تو مرضی پروردگار علی نے خرید لی بہت مشکل سے ایک پوائنٹ بولنا پڑ رہا ہے ایک سلوات بڑھ دیجئے اللہ 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 صلی علی محمد وآل محمد وآل علی کو پہچانتے چاہیے جو وہ علی وہ ہے جس نے اللہ کی مرضی لے کے مرضی اپنے پاس رکھ لی اب اگر اللہ کی مرضی کسی کو چاہیے تو اس کو علی کے ذریعہ آنا پڑے گا رسول اللہ کے علم کو لینے کے لیے علی کو دروازہ بنا دیا اب جس کو وہاں جانا ہے تو پہلے وہاں جانا پڑے گا اب معلوم یہ ہو کہ اللہ اور رسول سے جو بھی سودہ کرنا ہے تو پہلے علی سے سودہ کرنا پڑے گا جب تک کہ علی سے سودہ نہیں ہوگا جب تک علی کی مرضی نہیں ہوگی تو اللہ کی مرضی نہیں مل سکتی تو آپ چاہے جتنا رضی اللہ رضی اللہ کرتے رہے جب تک کہ علی راضی نہیں اس وقت تک اللہ راضی نہیں اللہ کو راضی کرنا ہے پہلے علی کو راضی کرو علی نے مرضی خرید دی اب کیوں خریدی وہ آپ جانے اللہ جانے علی جانے کیوں دے دی اللہ نے اللہ جانے علی جانے ہم سے کیا مطلب علم لینا ہے تو علی کے پاس آنا پڑے گا اب جہاں آئے کہ قال امیر المؤمنین علی 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 یا علی یا علی علی اب جہاں وہ ہوگا وہ جہالت ہوگی یا تو وہ پڑھ رہے ہیں یہ قرآن کے آیت ہے اور آپ کو تفسیر دیکھتا تفسیر دیکھیں کہ تفسیر وقت دی رہے تھا اس لئے ہم تفسیر پڑھتے نہیں دیکھ لیجئے کہ کس کی اشار میں نازل ہوئی وَمِنَنَا سے قرآن سورہ بقرہ کی آیت ہے اچھا اللہ یہ چیزیں شروع میں ڈال نفس ہو جو اپنے نفس کو بیج دیتا ہے یا شریع عربی میں بیج دینا نفس ہو اپنے آپ کو بیج دیتا ہے کہہ کے لئے ابتہا طلب کرنے کے لئے کس چیز کو طلب کرنے کے لئے مرضات اللہ اللہ کی مرضی کو اچھا تھوڑا اور گرامر میں ہم کو جانا نہیں تھا لیکن اب کیونکہ تھوڑا تھوڑا آپ ساتھ دے رہے تو تھوڑا گرامر میں جا رہے مرضات عربی میں فلورل کا ہوتا ہے سنگلر نہیں ہوتا ہم نہیں معلوم اللہ نے فلورل کیوں استعمال کیا ساری مرضی آپ سمجھ رہا ورنہ ہو سکتا ہو سکتا ہو سکتا احتمال ہے تو اللہ کو پہلے سمال ہوتا کہ مسلمان کیسا ہوگا تو ہو سکتا مسلمان بولے کہ ہاں علی کو 10% دیا 90% تو ہم لوگ کے پاس تھی آپ سمجھ جائے نا علی کو 10% دیا تھا 90% ہمارے پاس تھی تو ایک مرضی ہوتی تو 10 علی کے پاس 90% تھی اللہ نے مرضات اللہ جتنی مرضی تھی جتنا سٹوک تھا وہ سب ادھر چلا گیا اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے جو چاہیے ادھر سے لو اس پر لوگ اتراز کرتے ہیں اللہ نے کیا اللہ نے ڈیسائیڈ کیا ہم نے دے دی اپنی چیز اب اللہ کا ڈیسائیڈ کرے اسی طرح پیغمبر اس کے دروازہ ختم ہوئی بات یہ کس کا ڈیسائیڈ ہے پیغمبر کا ڈیسائیڈ ہے اب اگر جو چاہتا ہے علم اور حکمت چاہتا ہے کسی کو چاہیے وہ دروازے سے سمپل ہے کس نے ڈیسائیڈ کیا ہم نے ڈیسائیڈ کیا آپ نے ڈیسائیڈ کیا پیغمبر نے ڈیسائیڈ کیا رسول اللہ انڈسکشن تھا اچھا ہو سکتا ہے کہ مسلمان یہ کہے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے دیکھیں پھر ایکسپیرینس ایکسپیرینس یاد رکھے تجربہ بہت بڑا ٹیچر ہوتا ہے کیوں سے مسلمان کہے وہ تو داماد تھے اس لیے بول دیا داماد تو سب کو بہت پیارا ہوتا ہے آپ کو تو پتا ہے کہنا کہاوت بھی ہے فاضح تو ہو سکتا ہے کہ داماد تھے علی اس لیے علی کو دے دیا اپنے دروازہ بنا دیا اللہ کو تو خیر علم ہے پہلے سے اللہ کو معلوم ہے کہ مسلمان کیسا ہوگا کیا اللہ کو نہیں معلوم ہے اس لیے اللہ نے پہلے سے ہی گیارنٹی دے دی وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا یہ نبی اپنی طرف سے بات کرتا ہی نہیں ہے یہ جو بھی بولتا ہے سب وحین اس پر نازل ہوتی ہے جب ہمارا حکم ہوتا ہے تب بولتا ہے ورنہ بولتا ہی نہیں ہے اب اگر کسی کو جھگڑا کرنا ہو جا کے اللہ سے کرے اب اللہ تک کیسے پہنچے گا وہ ایک دوسری بحیث ہے انشاءاللہ کبھی اور تو اللہ نے دے دی مرضی وَحِضَ عَاتَ اللَّه اور اگر کوئی اللہ کی راہ میں سب دے دیتا ہے فَوَحَدِ سِقَتِ بِرَبِّ وہ ایکسٹریم لیول آف ریلائنس پہ ہے اللہ کے اوپر ایکسٹریم بھروسہ اس کا ہے ٹوٹل ریلائنس اللہ پہ ہے اس لیول پہ ہے جو کوئی سوچ نہیں سکتا کس لیول پہ ہے جس پہ کوئی سوچ نہیں سکتا ایکسٹریم ریلائنس اس لیول پہ ہے جو سب کچھ دے دے اب ہم نے تاریخ کو کھنگالا شروع کیا تاریخ کو ایکسپلور کرنا شروع کیا تو ہمیں کہیں کوئی ایسا ملائی نہیں کہ جو سب کچھ دے دے سب کچھ دے دے سوائے ایک ذات جس کا نام تھا حسین ابن علی اسی لیے اللہ نے کہا اسی لیے اللہ نے کہا یا ایتہ نفس المتمئن سورہ فجر کی آخری آیتیں سورہ فجر یا ایتہ نفس المتمئن اے وہ نفس جو اتمینان کے لیول پہ ہے absolute contentment and satisfaction کے لیول پہ ہے absolute satisfaction absolute contentment اس لیول پہ total reliance upon اللہ کسی اور پہ بھروسہ ہی نہیں قرآن خطاب کر رہا ہے اسی قرآن میں آیا ہے سورہ راد میں سورہ راد سورہ نمبر تھٹین قرآن کا لا بذکر اللہ دن کو اتمینان ملتا ہے حسین نے بتایا کہ دیکھو میرے والد نے مرضیہ پروردگار خرید لی میں نے اتمینان کو اپنے پاس رکھ لیا ملتا ہے ملتا ہے اتمینان کے ایکسٹریم لیول پہ ارجعی اللہ کہتا پلٹا میرے پاس الہ رب کے اپنے پروردگار کی پاس رازیت مرضیہ تیرا پروردگار تجھ سے رازی ہے اور تُو اپنے پروردگار سے رازی ہے رازیت مرضیہ مرضی پروردگار پوری طرح سے اتنا بھروسہ یہ ہے اخلاص کا لیول تو اگر کسی کو اخلاص سیکھنا ہے تو وہ محمد اور آل محمد علیہ السلام کے در سے سیکھے ان کے در پر جائے حاضری دے جب تک کہ ان کے در پر حاضری نہیں دے گا اس وقت تک اس کو کچھ نہیں ملنے والا جب تک اہل بیعت کے در پر نہیں آئے گا بقیہ کہیں بھٹکتا رہے بھٹکتا رہے کچھ نہیں ملنے والا ہے کچھ نہیں ملنے والا ہے فاضح دیکھیں حدیث جو کافی میں ہے کافی جو شیخ محمد یاقوب علیہ کی لکھی کتاب ہے کافی اس کی وولیوم ٹوپ میں یہ ہے یہ اصول کافی میں ہے کہ صیف ایک اور سلوار پڑھ دی ہے او میران ناسو بی معرفت نا لوگوں کو حکم دیا گیا ہے او میران ناس لوگوں کو حکم دیا گیا ہے بی معرفت نا ہماری معرفت کا واجب ہے من ما تولم یعرف امام زمان اگر نہیں پہچانے کا امام کو اپنے وقت کے امام کو تو کفر و نفاق اور گمراہی کی موت مرے گا کفر و نفاق اور گمراہی کی موت مرے گا حکم دیا ہے اور اسے معرفت کافی ہے نہیں ورد الینا اور واجب ہے کہ وہ ہر چیز میں ہماری دب ریفور کرے ورد الینا ہر چیز میں امام کی طرف کل آپ ہی حدیث عرض کی تھی اب اس کو ریپیٹ نہیں کریں گے ورد الینا و تسلیم لنا اور ہمارے سامنے پوری طرح سبمیٹ ہو پوری طرح سبمیٹ ہو و تسلیم لنا یہ تین کنڈیشنز ہیں پہلی کنڈیشن کیا ہے معرفت دوسری کیا ہے ریفر کرنا ان کے طرح یعنی ساری نالج ان سے لینا تھرڈ چیز کیا ہے سبمیٹ کرنا ان کے سامنے یہ تین چیز ہیں اگر کوئی یہ تین چیز نہیں کرتا ہے تو امام فرماتے ہیں وَإِنسَامُ اگر وہ روزہ رکھے وَإِنسَلُ اور وہ نماز بھی پڑھے وَشَّهِدُ وَإِلَّهِ اِلَّهِ اِلَّهِ اور وہ بازے نا یہ اخلاص اخلاص ولایت آلِ محمد علیہ السلام کے دار پر حاضر ہی تھے اور پوری سنسیریٹی کے ساتھ اخلاص کوئی شعف نہیں جو بھی کام کرے جو بھی آپ کام کرے چاہے دنیا کام کرے چاہے آخرت تک کام کرے ریاکاری کے لئے مت کریے دکھاوے کے لئے مت کریے اگر کوئی آپ سے کہے کہ آپ اتنا پیسہ جا آپ کو ہم چیف گیسٹ بہا دیں گے تو بلنی ہم آلیڈی چیپ ہیں کافی اور اس حضر چیپ کیوں بنانا چاہتے ہو واضح ہے نا پیسہ لے کر رہا میرا نام لکھنا فلا ملت فلا آپ معلوم ہے نا مثلا یہ سب جو بڑے بے ٹائٹل دیئے آتے یہ سب ریاکاری ہیں سب دکھاوا ہے کہا ہی کے لئے اور اس کا ایک پرابلم کہوتا ہے پتہ آپ کو جو آدمی کی عادت پڑھ جاتی نا ریاکاری نام کی نمود کی جب اس کا نام آنا بند ہوتا ہے تو وہ فرسٹریشن اس کو ہوتا اور وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے ڈپریشن میں چلا جاتا ہے اور اس کو لگتا ہے کیا ہے لائف کیا ہے ابھی تو کوئی پوچھتا نہیں ابھی یہ میری حالات تو کوئی پوچھتا نہیں اس لئے اسلام نے کہا شروع سے اپنے آپ کو ایسا بنو ذرا آسا بھی کوئی اور اس کی ایک علامت کیا ہے سنسیریٹی کی کبھی بھی کوئی کام کرے نا تو ہمیشہ سوچئے بالخصوصہ کسی مدد کرے نا اس نیت سے کہ اس کے عوض میں اس کے ایکسچینج میں کچھ نہیں ملنے والا ہے یہ سوچ کے چلیں کبھی بھی کسی یہ مدد نہیں کرے ہاں اس کی ہم مدد کرے تو ہو سکتا ہے یہ ہم کو اس طرح کر دے اس کا مدلہ ہے اللہ پہ بھروسہ کم اس پہ زیادہ ہو گیا اللہ پہ بھروسہ کرے وہ کیا مدد کرے گا وہ کیا کرے گا جو خود فقیر ہے وہ کیا کرے گا اللہ پہ بھروسہ کرے اسی لئے دیکھیں قرآن کی داستان قرآن کی داستان سورہ قصص ہے قرآن میں چپٹر نمبر 28 ہے چپٹر نمبر 28 اس میں داستان ہے قصص قصہ کا پلورل ہوتا ہے قصہ یعنی داستان اس کا پلورل ہوتا ہے عربیق میں قصص یعنی داستان ہے اس میں ایک داستان کس کی ہے حضرت موسیٰ کی ہے خود حضرت موسیٰ کی حضرت موسیٰ جب انہوں نے بنی اسرائیل کے ایک آدمی کو انہوں نے قتل کر دیا اس کے بعد وہ وہاں سے کسی نے آکر ان کو مشورہ دیا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ کیونکہ فیرون اور اس کے فیرون کے سپاہی تم کو ڈھونڈ رہے اور وہ تمہیں قتل کر دیں گے چلے جاؤ یہاں سے تو مصر سے نکل جاؤ تو حضرت موسیٰ مصر سے نکل گیا چلے گئے اب وہاں چلتے چلتے وہاں پہنچے مدین مدین یہاں وہ جگہ تھی جہاں جناب شعیب کا گھر تھا وہاں ان کی نبوت تھی جناب شعیب کی نبی تھے اللہ کے نبی تھے جناب شعیب وہاں جب مدین پہنچے تو مدین میں وہاں ایک جگہ جہاں عام طور سے جہاں لوگ پانی پینے جاتے ہیں کوئے کے پاس تو جب وہاں کوئے کے پاس پہنچے پانی کو نہیں پی لیں تو وہاں دیکھا کہ اچھی خاصی بھیڑ لگی ہوئی ہے بھیڑ لگی ہوئی ہے لوگ اپنے مواشی کو یعنی کیٹل کو پانی پلا رہے ہیں لوگ پانی پلا رہے ہیں قرآن کے آیتیں ہم خالی بہت مختصر بہت بریفلی بہت وقت چلے جائے گا اس میں تو حضرت موسیٰ نے کیا کیا کہ اپنا بیٹھے اپنے اپنے پانی نہیں پی لیا اپنا کھڑے تھے بیٹھے تھے دیکھ رہے ہیں تو دیکھا کہ دو عورتیں ہیں لڑکیاں اور وہ ان کے پاس بھی مواشی ان کے پاس بھی کیٹل ہیں لیکن وہ اپنے کیٹل کو پانی نہیں پلا پا رہی کیونکہ اشدہام اتنا مجمع تھا نا کہ وہ لڑکیاں جائی نہیں پا رہی تھی تو حضرت موسیٰ نے ان سے پوچھا کہ کیا وجہ کیوں تم لوگ نہیں پلا رہی کہا کہ یہ سب مرد ہیں نا اب ہم لوگ کیسے مردوں کے درمیان جائیں کہ نہیں پہلے کے زمانے میں غیرت ہوا کرتی تھی ایک زمانہ تھا لوگ عورتوں میں غیرت ہوتی تھی اچھا مرد بھی تھوڑا ویسے بہرحال ہوتا تھا جب امیر و محمدی اسلام عراق کوف آیا نا عراق آیا تو کوفے میں انہوں نے دیکھا بدین ویسے نہیں تھا لیکن کوفے میں انہوں نے دیکھا کہ عورتیں ہیں مردوں سے شانہ بشانہ ملا کے چل رہی ہیں باقیادہ اقدام شانہ بشانہ تو مولا کہنا نے ممبر بھی جائے خدبہ دیا یا اہل العراق اے عراق والو نبیتو ان نساکم یدعفن رجال فی الطریق مجھے یہ خبر دی گئی ہے کہ تمہاری عورتیں ہیں مردوں سے شانہ بشانہ ملا کے روڈ پہ چلتی ہیں یدعفن رجال فی الطریق اما تستحیون کیا تم بے حیاء ہو کیا حیاء نہیں ہے تمہارے میں بے حیاء ہو لعناللہم اللہ یغار اللہ کی لعنت اس پر جس پر غیرت نہیں ہے اللہ کی لعنت ہے اس پر جس پر غیرت نہیں ہے تو اگر عورتیں بے پردہ بے حجاب ہیں اس میں عورتوں کا قصور نہیں ہیں اکبر علاواتی یہی تو کہا تھا پوچھا کہ جو آپ کا پردہ کدھر گیا کہنے لگیں کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا اکبر علاواتی کہتا ہے کہ بازار میں بے پردہ نظر آئی بی بیاں اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا جب دیکھا بے پردہ ہے تو غیرت قومی سے گڑ گیا پوچھا کہ جو آپ کا پردہ کدھر گیا کہنے لگیں کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا اس لئے مرد علاو کر رہے ہیں اور دوسرا شیر تو بڑا غزب کا اکبر علاواتی کا کہتے ہیں خدا کے فضل سے بی بی میاں دونوں محذب ہیں یعنی اللہ کا شکر ہے دونوں بہت ایجوکیٹڈ بہت کلچرڈ ہیں حیاء ان کو نہیں آتی انہیں غصہ نہیں آتا یعنی عورت بھی بے حیاء ہے اور شوہر بھی غصہ والے ہیں پیارل تو وہ پوچھی گیا کیوں حضرت موسیٰ نے پوچھا کہا بھائی یہ مرد ہے اب ہم کیسے جائے مردوں کے درمیان حضرت موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے چلو میں تمہاری موارشی کو تمہارے کیٹل کو پلا لیتا ہوں حضرت موسیٰ نے کیٹل کو لیا اور گئے اور مردوں کو ہٹایا سب ہٹ گیا حضرت موسیٰ کو دیکھ کے حضرت موسیٰ نے سٹرونگ تو آپ تو دیکھ کے ہٹ گیا پلایا لیا پھر دے دیوں گا جو لے جاؤ کہتے ہیں وہ گئی گھر پہ اور گھر پہ انہوں نے جا کے انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ ایسا ایسا یہ ہوا ہے یہ داستان ہے تو کہا بلالہ اسے کدھر تھا وہ پانی کے پاس تھا حضرت موسیٰ وہیں بیٹھے ہوئے درف کے نیچے تو انہوں نے کہ والد صاحب بلالہ ہے تو اب یہاں بھی دیکھیں سبق دیکھیں کیا ہے اسلام کا سبق قرآن کا اور جو ہم لوگ کیا جو ہے جب انہوں نے کہا آپ چلیے تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ نہیں میں آگے چلوں گا آپ لوگ پیچھے سے ڈریکشن دیجئے میں آگے چلوں گا آپ پیچھے سے ڈریکشن دیجئے آپ پیچھے سے بولیے کہ رائٹ جانا ہے لیفٹ جانا ہے کیوں کہ ایسا کیوں حضرت موسیٰ نے جواب دیا کہ ہم اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں یعنی نبوت کے کہ جو نامحرم کو پیچھے سے نہیں دیکھتے ہیں یعنی سامنے سے پیچھے سے بھی پشت کو نہیں دیکھتے ہیں ہم لوگ نامحرم کو نہیں دیکھتے ہیں یعنی ہم آگے چلتے ہیں عورتیں بھی چلتے ہیں ویسٹن کلچر نے کیا انٹروڈیوز کیا لیڈیز فرسٹ اور کیا اقدام الٹا اقدام برقس ان کی نیت کچھ اور تھی ویسٹن کلچر کی واضح نا اسلام کہتا ہے نہیں آپ عورتوں پیچھے ہیں تاکہ نامحرم پر کسی طرح نظر نہ پڑھنے پائے پہرحال جب وہاں آئے تو حضرت موسیٰ آئے تو حضرت شعیب نے کہا کہ بھائی تم نے میری بیٹیوں کے ساتھ یہ اچھا سلوک کیا میں چاہتا ہوں کہ تم کو عجر دوں بیٹے کھانا کھالو تو حضرت موسیٰ نے کہا نہیں مجھے کھانا نہیں کھانا ہے آپ کیا اب یہ پوائنٹ ہمارا یہی تھا کھانا نہیں کھانا ہے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ میں سوچوں کہ میں نے یہ نیکی کی تو اس کے عوض سے مجھے یہ بدلہ مل رہا ہے میری نیکی خراب نہیں ہونا چاہیے میں نے آخرت کے لئے کیا تھا یہ کھانے کے لئے نہیں تو حضرت شعیب نے کہا نہیں تو اپنی جگہ پر ٹھیک ہو لیکن ہم بھی کہیں وہ بھی نبی تھے تو ہم بھی ایسے ہیں کہ جب کوئی ہمارے آتا ہے مہمان تو ہم اس کو بغیر کھلائے جانے نہیں دیتے ہیں یہ دیکھئے نبیوں کا کلچر دیکھے کیا ہے تو اس لئے ذرہ برابر بھی اور اس میں سب سے ایمپورنٹ چیز ہوتی ہے جو انسان اگر سنسیریٹی دکھانا چاہتا ہے تو وہ یہ ہے کہ ہر طرح گناہ سے پریز کرے جو بھی گناہ اس سے پریز کرے جو چیز اللہ نے کہا یہ حرام ہے یہ نہیں کرنا ہے یہ غلط ہے نہیں کرنا ہے اللہ نے منع کیا نہیں کرنا ہے لیکن آسان نہیں ہے بولنا آسان ہے لیکن پریکٹس کرنا بہت مشکل ہے یعنی روایت میں ہے تمام الاخلاص تجنب المعاسی یعنی اخلاص سنسیریٹی کی پیک یہ ہے پرفیکشن یہ ہے کہ انسان گناہوں سے دوری اختیار کرے تو اس کی حقیقت ہے یعنی سنسیریٹی حقیقت کیا انشاءاللہ کل وہ آپ ہی خدر میں ارز کریں کیونکہ ابھی وقت زیادہ نہیں ہے انشاءاللہ بقیہ آپ کے جو بھی ہے باتیں آپ ہی خدر میں ارز کریں گے بس یہ کہ بس خلوص اگر کسی وہ دیکھنا ہے نا تو اس کا تقاضی یہ ہوتا ہے کہ آل محمد علیہ السلام کے سامنے پوری طرح سبمیٹ ہو جائے یعنی اگر آل محمد کہیں جنگ تو جنگ سلہ تو سلہ سکوت تو سکوت جو آل محمد علیہ السلام کے ہیں اور تاریخ میں ابباس ابن علی سے اس سے اچھی مثال نہیں ملتی ہے ہسٹری میں اگر آپ کو مثال دیکھنا ہے تو حضرت ابباس کی مثال دیکھیں آپ کو پتہ ہے جنگ جمل کا واقعہ معلوم ہے جنگ سفین کا واقعہ معلوم ہے کہ جنگ جمل میں حضرت امیر علیہ السلام نے محمد بن حنفیہ سے کہا جب وہاں سے تیروں کی بارش ہونے لگی نا دشمن بہت زیادہ تھے تو مولا کہنا محمد نے حنفیہ سے کہا محمد جاؤ تم حملہ کرو اور باقعہ بتایا کہ کیسے کرو کہ جو فوج کی جو لاسٹ جو لاسٹ رو ہے نا اس پہ نظر رکھو داتوں کو زور سے چباؤ یعنی دباؤ زور سے اگدام داتوں کو داتوں کے اگدام اور پوری طاقت سے جاؤ اور حملہ کرو پورا ان کو بتایا لیکن جیسے ہی محمد نے حملہ کیا جیسے ہی ویسے ہی میں جتنی ان لوگوں نے تیروں کی بارش کر دی ان کے جو جو کیا کہتے ہیں جو آرچرز سے نا انہوں نے آرچرز نے فوراً حملہ کرنا شروع کیا تو اتنے تیر آئے گی محمد پلٹ کے آگئے تو حضرت عمید نے واپس کیوں آ رہے جاؤ تو پھر جناب محمد نے حنفیہ آگئے پھر ان لوگوں نے تیروں کی بارش کی پھر واپس آئے یہ سب نحجر بلاغہ میں پورا موجود ہے تو اب جب اور تیسری بار جب مولا نے بھیجا اور محمد نے حنفیہ آپس آئے تو مولا نے تلوار لی اور تلوار کے الٹے حصے سے جو اسے ان کے پیٹ پہ مارا اور مارنے کے بعد کہا الٹایا ہے اس سے لگے نہیں اس سے ایک تنبی کے طور پر یہ تمہارے ماں کے دودھ کا اثر ہے کہ جو تم اس طرح فرار اختیار کر واپس آ رہے ہو ہٹو میں تمہیں بتاتا ہوں جنگ کیسے کی جاتی ہے میں تمہیں بتاتا ہوں جنگ کیسے کی جاتی ہے اور پھر مولا گئے اور جانے کے بعد جو لکھا وہ حصوی میں اور یہ اہلِ تسنن کی ہسٹورینز نے لکھا ہے ابن عبل حدی نے لکھا ہے تبری نے لکھا ہے ابن عصیر نے لکھا ہے ان لوگوں نے سب نے لکھا ہے کہ علی شیر کی طرح حملہ کی علی نے اور صرف گردنیں اوڑ رہی تھی اور نیچے گر رہی تھی بس اور دشمن یہاں وہاں بھاگنا شروع کیا تو ایک یہ مثال ہو گئی دوسری مثال یہ ہو گئی کہ جنگ سفین میں علی کا ایک اور بیٹا تھا لیکن اس کے عمر صرف 18 برس کی تھی یا اس سے بھی کم اس سے بھی کم اور جب معاویہ کے لشکر میں سے ایک پہلوان نکنا جو بڑا لمبا چوڑا پہلوان تھا اور اس نے کہا کہ علی تم جو تمہارے فوج میں سب سے بہادر ہے اس کو بھیجو تو علی نے کہا ٹھیک ہے میں بھیجتا ہوں تم اپنے جو آؤ سامنے لڑنے اس نے کہا کہ نہیں میرے لڑکے تمہاری پوری فوج کے لئے کافی ہیں اس کے ساتھ یا آٹھ بیٹے تھے میرے لڑکے تمہاری فوج کے لئے کافی ہیں تو مولای کائنات کھڑے تھے مولای کائنات نے خالی اشارہ کیا ایک اٹھارہ سال کا یا اس سے بھی کم کڑیل جوان دوڑا پہلے آپ جانتے ہیں نا کیسے مبارضہ ہوتا تھا جنگ کیسے ہوتی تھی اس کا ایک لڑکا آیا سب سے چھوٹا لڑکا آیا جو اس کا سب سے چھوٹا لڑکا تھا یعنی وہ بیس سال یا جو بھی رہا ہو وہ آیا اور اس نے آ کے یہاں اس جوان سے کڑیل جوان سے مبارضہ کیا یعنی ون ٹو ون کومبیٹ اور خالی آ کے دونوں نے ایک چکر لگایا اور یہاں گردن اڑی اور اس کی گردن گئی جیسی اس کی گردن گئی تو باپ تھا تیش میں آگیا دوسرے بیٹے کو بھیجا وہ آیا ایک راؤنڈ میں پورا نہیں ہوگی اس کی بھی گردن گئی اب آپ سوچئے باپ کی کیا حالت ہو رہی ہوگی کہ تیسرے بیٹے کو بھیجا ساتھ یا آٹھ بیٹے تھے سب کی گردن ایک راؤنڈ میں اڑا دی گئی اب یہ غصے میں نکلا کہ خود لڑے گا اب جیسے ہی آیا تو یہاں پھر سے ایک چکر کٹا ایک چکر کے اندر اس کی بھی گردن گئی اب جب سب ہوگے تو جتنے معاویہ کی فوج میں سب گھبرا گئے کہا یہ تو علی خود آگئے تو اگر یہ علی ہے تو پھر وہ کون ہے اگر یہ علی ہے تو پھر وہ کون ہے تو جب عباس واپس آئے تو مولا کائنات نے کہا عباس اپنے چہرے پہ سے نقاب ہٹاؤ تو جیسے ہی عباس نقاب ہٹھے اب عباس ابن علی لوگ حیران ہو گئے یعنی شجاعات کا وہ مرحلہ تھا اسے کہتے ہیں شجاع تو ایسا باز کا بول پالا تھا کہ جب گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو یہ مقتل جنہیہ کسی خطیبی خطابت ہم نہیں بول رہے ہیں یہ میں سمجھیں ہم کوئی خطیبی خطابت سے آپ کو سنا رہے ہیں ہم آپ واقعیدہ ہسری کتاب سے بتا رہے ہیں کہ جب گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو پیر جب ان کے زمین پر کھچتے تھے یعنی ڈائریک گھوڑے پر بیٹھتے تھے اور ایسے شجاع کو جو بار بار کہہ رہا ہے مولا اجازت دے دیجئے اب باز کے نام سے لوگ گھبراتے تھے تجربہ ہو چکا تھا باز نام سے گھبراتے تھے وہ شجاعات وہ بہادری وہ دلیری لیکن نہیں عباس یہاں تک کہ بنی حاشم کے ایک کے بعد ایک سب شہید ہوتے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت عباس پھر آئے اور آنے کے بعد مولا اجازت دے دیجئے حسین نے کہا کہ کیسے تمہیں اجازت دے دوں تم تو میری فوج کے علم بردار ہو کہا بھئی اب وہ فوج ہی کھا رہی اب وہ لشکری کھا رہا آقا اب وہ لشکری کھا رہا کہ جس کا علم بردار میں ہوں اب وہ فوج ہی نہیں رہی اب وہ لشکری نہیں رہا حسین نے کہا اب باس جاؤ تم بچوں کے لیے پانی لے آؤ بس تم بچوں کے لیے پانی لے آؤ اب باس آئے درِ خیمے پر آوازی سکینہ سکینہ جیسے ہی سکینہ نے اب باس کے آوازی چچا کیسے یاد کیا کہا بیٹی اپنی مشکیزہ لے آؤ کہا مشکیزہ کیا کریں گے چچا کہا آقا نے حکم دیا ہے کہ فرات میں سے پانی لے آؤ دریہ سے پانی لے آؤ لے آؤ میں پانی لے آتا ہوں اب جو گئی سکینہ مشکیزے کو لینے گئی اب جو لے کے چل رہی تھی تو چھوٹے چھوٹے بچے سکینہ کے اندر جواہوں میں بی بی یہ مشک کہا جاری ہے بی بی کہا لے کے جاری ہو کہا میرے چچا نے وعدہ کیا ہے بابا نے چچا سے کہا پانی لے کراؤ میرا چچا پانی لینے جارہا ہے میرا چچا پانی ضرور لائے گا بچوں کی آز بدھی سکینہ کیوں مید بدھی سکینہ نے مشک دیا اب پاس سکینہ کے مشک کو لے کر چلے فوجوں کو ہٹاتے ہوئے فرات میں گھوڑے کو ڈال دیا فرات کو گھوڑے کے ڈالنے کے بعد اب پاس اترنے کے بعد مشک کو تر کیا تر کرنے کے بعد مشکیزے کو بھرا اس کے بعد تھوڑا سا پانی چلو میں لیا اور کہنا کہ اے ظالموں مجھے بے بست نہ سمجھنا میں پانی پی سکتا ہوں لیکن بچے پیاسے ہیں اس لیے پانی نہیں پی رہا ہوں یہ کہہ کر پانی کو پھیکا مشکیزے کو لے کر چلے اب ایک ہاتھ میں مشکیزہ اور ایک ہاتھ میں علم اور یہ دونوں لے کے اب جو اب پاس چلنے لگے تو ایک شقی نے ایسا پیچھے سے حملہ کیا کہ اب پاس کا دائنہ شانہ کلم ہوا اب پاس نے رجس پڑھا اس کے بعد اس نے دوسرے شقی نے ایک ایسا حملہ کیا کہ پایا کلم بھی کٹ گیا پایا تشانہ بھی کٹ گیا کلم ہوا اب پاس نے پھر رجس پڑھا اور مشکیزے کو داد سے سبھالا اب جو مشکیزہ لے کے چل رہے ہیں دونوں ہاتھ کٹ چکے ہیں اب جو اب پاس تھوڑی دور نہ گئے تھے کہ ایک تین ستم ایسا چلا جو مشکیزے پر لگا اب جو مشکیزے پر تین لگنا تھا کہ پانی پہنا شروع ہوا بس پانی پہا کہ اب پاس نے سر کو جھکا لیا گردن کو جھکا لیا کہ اب کیا کروں گا خیمے میں جا کر اب پاس کیسے جائے خیمے میں مقتل میں لکھا ہے کہ جیسے ہی اب پاس نے سر کو جھکایا یہ ایک شقی نے ایسا گرز مارا آپ جانتے ہیں گرز کسے کہتے ہیں گرز یعنی لوہے کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہوتا ہے ایک بال جیسا ہوتا ہے جس میں کاتے لگے ہوتے ہیں بڑے بڑے لوہے کے اتنی زور سے مارا کہ اب پاس گھوڑے سے نیچے گرے جب بھی کوئی انسان اونچائی پر سے گرتا ہے تو اپنے ہاتھوں کو آگے کر دیتا ہے لیکن اب پاس کے پاس آتا تھے مو کے پل اب پاس عرض کربلا پر آئے آواز دیا آقا میرا آخری سلام جیسے ہسین کے کانوں میں آواز پہنچی ہسین نے پیٹ کو پکڑ لی کمر کو پکڑ لی اور کہا آلان انکسرہ ظہری آلان انکسرہ ظہری اب میری کمر ٹوٹ گئی اب میری کمر ٹوٹ گئی آلان انکسرہ ظہری وقلت حیلتی اب پاس مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے مجھے کچھ سجائی نہیں دے رہا ہے وشمت بی عدو بی اب پاس دشمنتانے دے رہا ہے دشمنتانے دے رہا ہے تمہارا علمدار مارا گیا تمہارا علمدار مارا گیا اب پاس دشمنتانے دے رہا ہے حسین اب پاس کے پاس پہنچے اب پاس کے سر کو اپنے زانو پر رکھا بھائی بھائی میں کچھ دیر گفتگو ہوئی کہ ایک مرتبہ اب پاس کی آنکھیں بن ہوئی حسین نے پھر مرسیاں پڑھا اب پاس اب وہ آنکھیں جو سوتی تھی وہ جاگیں گی اب بی بیا جاگیں گی سہدانیا جاگیں گی اور دشمن جو تمہارے حیبت سے سو نہیں پاتا تھا اب وہ اتنی نار کیس نیم سوئے گا جاؤ عباس حسین خالی مشکیزہ لے کے چلے خیمے کے در پر آئے سکینہ نے دیکھا مشکیزہ ہے لیکن چچا نہیں ہے واعباسا واعباسا سیعلم اللذین زلمو ایہاں قلرین قلبون ان کو صحیح و صالم لوٹا دیں علماء اعلام اور مراجع اعظام کے حفاظت فرماؤں اتابات مقدسات کی حفاظت فرماؤں جو ان کی حفاظت کر رہے تو ان کی حفاظت فرماؤں بسم اللہ الرحمن 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 فرماؤں لعدہ فرمائلہ مرموحہ سبکی مرموحہ مرموحہ کو بخش دیجے